ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت دعوت علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ کا خدا عادل ہے یا ظالم حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا تیرہ ستیہ ناس ہو اے خاتون تو کیسی باتیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف والا ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارا کیا ماجرہ ہے اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مجبور عورت ہوں میرے تین بچے ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں میں دن بھر اور راتوں کو جاک کر سوت کاٹتی ہوں پچھلے دن میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک لال کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کیلئے بازار جا رہی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور لال کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی اسے حضرت کی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستہ بیان کری رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والوں کو خرمے آنے کی اجازت دے دی اجازت ملتے ہی دس تاجیر ایک کے بعد ایک اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجیروں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے ان دیناروں کو غریبوں تک پہنچا دے حضرت دعوت علیہ السلام نے پہنچا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کی کیا بجا ہے تاجیروں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے کہ اچانک ایک زوردار آندھی آئی کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں اس توفان سے نجات دلا دی تو ہر ایک شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سراخ کو بند کر سکے ادھر ہم نے نظر مانی کہ ادھر اللہ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجے میں ایک لال رنگ کی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھیک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اس میں کاتا ہوا سود تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بن کر دیا اور اس میں داخل ہونے والے پانی کو ہاتھوں سے باہر پھیکا تھوڑی دیر بعد توفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے مو سے واپس آ گئے اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ جسے چاہے اسے دے دے یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام مسکرائے اور اس عورت کی طرف دیکھیں اور بولے کہ اللہ تیرے لیے سمندروں میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم بتا رہی ہے پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کر دیئے اور فرمایا کہ جاؤ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرنا موسیقی 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 موسیقی